موسیقی اسلام علیکم بیپل ویلکم بیکٹو مار چینل ویلکم بیکٹو اینار ایپیسوڈ آف فنوز لائف کیسے ہیں آپ سب امیدہ جی سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے ابھی میں جا رہی ہوں شادی پہ سوچا تھا میں نے پورا بلوگ شوٹ کروں گی جلدی جلدی میں بلوگ بنانا یاد ہی نہیں رہا موسیقی تو جی ہم لوگ سب سے ملے اور بس کھانا لگ چکا تھا اور ہم لوگ نے پھر کھانا شانک آیا شادی سے ہم کافی لیٹ واپس آئے تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے پھر نیکس ڈے میں کچھن میں آئی تو یہاں پہ کھانا بنانا لگی کھانے میں آج میں بھنا رہی ہوں کڑھائی وہ بھی اپنے سٹائل سے جیسے میں بھناتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے پیاس کو گولڈن براؤن کیا زیادہ براؤننگ کیا لیسن کا پیسٹ ڈالا اب یہاں پہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زیرہ زیرے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے اندر اور پھر ہم لوگ اپنے چکن ڈال دیں گے اس کے اندر تو جی چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے گولڈن براؤن کریں گے تاکہ اس کے اندر سے سمیل چلی جائے ساری اور اب میں نے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ ڈیمارٹر کٹ کے ڈالے اور ہر مرچیں تین ڈالیں یقین مانے یہ والی کڑائی مجھے بہت پسند ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ لال مرچ سوکہ دنیا حلدی اور تھوڑا سا چلی فلیکس جسے ہم لوگ اپنی زبان میں دھرا مرچ کہتے ہیں اور تھوڑا سا نمک خس پہ ضرور ہے جتنا آپ لوگ کھا لیں اتنا ڈالیں مجھے تو نمک زیادہ پسند ہے ہی نہیں پھر جی اس کے اندر ہمارا سپیشل انگریڈینٹ جو ہے یہ ہے کلونجی بلیک سیڈز اب اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ چکن جو ہے نا پک جائے اس کے اندر بیسی اسے ہم لوگ دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ چکن سوفٹ ہو جائے تو جی ہماری مزیدار سی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی سی گریوی رکھئے کیونکہ بلکل ہی ٹرائے کھانے نہیں ہوتا پھر میں نے اس کو گارنش کیا ادرک کے ساتھ ادرک اس میں بہت مزے کی لگتی ہے لو جی ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرتے لائک کرتے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ